ہیلو ایوریوان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں گائز میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں پالر جیسی پارٹی بیس گھر پر بنانے کا سمپل سا میتھڈ اگر بات کریں اس پارٹی بیس کی تو یہ پارٹی بیس وارٹرپروف ہونے کے ساتھ آپ کے چہرے کے پر سے ڈاک سپورٹس کو بلیمشز کو پگمنٹیشنز کو یعنی چھائیوں کے نشانات کو اور اکنی کے نشانات کو بھی ہائٹ کرنے کا کام کرے گی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ان ٹیٹیل بتاؤں گی کس طریقے سے آپ اپنے چہرے کے پر سے چھائیوں کے نشانات پمپلز اکنی سکارز ان ساری چیزوں کو ہائٹ کر سکتے ہو اور ایک بہت ہی زبردست فلاولیس بیس بنا سکتے ہو ایزی لی گھر پہ وہ بھی بہت ہی افورڈ ایور پرائز پہ تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں اس فلاولیس بیس کو گھر پہ بنانے کا سمپل سا میتھڈ جیس میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ فرسلی جب بھی آپ کوئی بھی بیس بناتے ہو تو آپ اپنے فیس کو اچھے سے پرائیم کرو پرائیم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فلاولیس اور لانگ لاسٹنگ بنتی ہے یہاں پر میں ایک ڈی آئی وائی پرائیمر کا آپ لوگ ساتھ آلری میتھڈ بنانے کا پروسس جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ڈی آئی وائی پرائیمر بنانا گھر پہ سیکھ سکتے ہو یہاں پر اس ویڈیو میں میں ڈی آئی وائی پرائیمر ہی استعمال کرنے والی ہوں اگر آپ کے پاس وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی برینڈ کا فوڈیبل پرائیمر استعمال کر سکتے ہو یہاں پر میرے پاس جو سیکنڈ پرائیمر ہے وہ کس بیوٹی کا پرائیمر ہے یہ آپ کو 350 روپیز میں ایزی لی مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کا بھی ریویو میرے چینل پر موجود ہے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس کا ریویو دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو بھی پرائیمر آویلیبل ہے آپ پہلے وہ اپنے فیس کے پر اپلائے کرو گے then آپ کیا کرو گے کہ بیس اپلائے کرو گے یہاں پر میں ایک دی آئی وائی پرائیمر اپلائے کر رہی ہوں اپنے ہینڈ کے پر اسی طریقے سے آپ نے اس پرائیمر کو اپنے فیس کے پر اپلائے کرنا ہے اس ویڈیو میں جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں ٹیکنیکس شیئر کر رہی ہوں سٹیپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن سٹیپس کو آپ فالو کر کے بہت ہی زبردست اور ایک فلاولیس بیس بنا سکتے ہو وہ بھی ایزی لی گھر پر یہاں پر جیسے میں اس پرائیمر کو اپلائے کر رہی ہوں اپنے ہینڈ کے پر اسی طریقے سے آپ نے پرائیمر کو اپنے فیس کے پر اپلائے کرنا ہے اور اچھے سے اسے اپنی سکن میں ایبزوب کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے اچھے سے اپنی سکن میں ایبزوب کر دیا ہے یہاں پر آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہوگا کہ میرا جو پرائیمر ہے وہ اچھے سے میری سکن میں وینش ہو چکا ہے جب بھی آپ لوگ پرائیمر اپلائے کرتے ہو تو اسے 5 منٹس کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اچھے سے آپ کی سکن میں ڈرائے ہو جائے ایبزوب ہونے کے بعد اور اسے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے پر بیس اپلائے کرتے ہو کوئی بھی تو وہ بہت زیادہ فلاولیس اور لانگ لاسٹنگ بنتی ہے نیکسٹ آپ پرائیمر اپلائے کرنے کے بعد اگر آپ کے چیرے کے پر چھائیاں ہیں داگ دبی ہیں پگمنٹیشن ہیں یا ایکنی کے نشانہات ہیں تو اس کے اوپر آپ استعمال کرو گے کلر کریکٹر یہاں پر میں اورنج کلر کا کلر کریکٹر استعمال کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس جو کلر کریکٹر ہے وہ کرسٹائن کمپنی کا کلر کریکٹر ہے اس کی کمپلیٹ ریویو ویڈیو بھی آئی بٹن پر کلک کر کے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو لنک نیچے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اس کلر کریکٹر کو استعمال کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے چیرے کے اوپر سے چھائیوں کے نشانات کو اور پمپلز کو ایکنی کے نشانات کو ہائٹ کرنے کا کام کرتا ہے اس کو جب بھی آپ اپنے فیس کے پر اپلائے کروگے تو جسٹ انہی ایریاز پر اپلائے کروگے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ چھائیوں کے نشانات ہیں آپ کے چیرے کے اوپر یا ایکنی کے نشانات ہیں تو دین آپ اسے اپنے فنگر ٹپس کے ساتھ اچھے سے ڈیپنگ موشن میں ڈیپ کروگے کبھی بھی آپ بیوٹی بلینڈر کا استعمال نہیں کروگے جیسے میں اپنے ہینڈ کے پر اپنی فنگر ٹپس کے ساتھ اسے بلینڈ کری ہوں اسی طریقے سے آپ نے اسے اپنے فیس کے پر بلینڈ کرنا ہے اور جب یہ بلینڈ ہو جاتا ہے ڈیریکٹلی آپ اس کے پر کوئی بھی فانڈیشن یا پھر کوئی بھی ڈی وی پینٹ سٹیک یا کوئی بھی سٹیک آپ اپلائے نہیں کروگے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹیک ہوتی ہے وہ اورنجش سی لگنے لگ جاتی ہے آپ کی جو بیز ہوتی ہے وہ اورنج سا لک دیتی ہے تو آپ اسے اچھے سے پہلے لاک کروگے یہاں پر میں کامپیک پاورڈر یوز کر رہی ہوں اسے لاک کرنے کے لئے جو آپ لوگ کلر کریکٹر استعمال کرتے ہو تو اسے آپ پہلے لاک کر دو آپ یہاں پر بھر بھر کی یعنی کہ کامپیک پاورڈر نہیں لوگے آپ بہت ہی لائٹ اماؤنڈ میں کامپیک پاورڈر لوگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اچھے سے سے ڈیپنگ موشن میں ڈیپ کر دیا ہے کلر کریکٹر کے اوپر اور دن آپ یہاں پر اس کی یعنی کہ کوریج دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ یعنی کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کے اوپر آپ اپلائے کروگے بیس آپ یہاں پر کریلون کی ٹی وی پرینٹ سٹک میں یہ استعمال کر رہی ہے آپ چاہو تو آپ کوئی بھی کریلون کی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ کریلون کی ٹی وی پرینٹ سٹک سے استعمال کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو آپ کے پاس جو بھی فارمیلیشن ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہو یا کوئی اور پرینٹ کی آپ کے پاس ٹکس افیلیبل ہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہو آپ نے جس ٹیپس فالو کرنے ہیں نہ کے پروڈکس اور یہاں پر گائز میں کریلون کا جو شیڈ یوز کر رہی ہوں یہ آئیوری شیڈ کی میرے پاس ٹی وی پرینٹ سٹک ہے یہ ان لڑکیوں کی لئے ہے یہ بیس جن کی کمپلیکشن ساملی ہے یا جن کی کمپلیکشن ویٹش ہے یعنی کہ تھوڑی سی ساملی ہے اور ویٹش سی کمپلیکشن ہے اور جن کی فیر کمپلیکشن ہے وہ اس بیس کو فالو کر سکتی ہیں جن کی کمپلیکشن زیادہ ساملی ہے یعنی کہ ویٹش سے بھی زیادہ ساملی ہے تو وہ 36 یا 38 جو نمبر ہے ٹی وی پینٹ سٹک کا وہ استعمال کر سکتی ہیں نیکسٹ یہاں پر گائز میں استعمال کرنے والی ہوں ٹی وی پینٹ سٹک کا ان دونوں کو اپنے ایکوال اماؤنٹ میں اپنے فیس کے پر لینا ہے اور اچھے سے آپ نے ان کو بلینڈ کرنا ہے یہاں پر بلینڈنگ کے لیے میں ویٹ بیوٹی بلینڈر کا استعمال کر رہی ہوں ویٹ بیوٹی بلینڈر استعمال کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ کی فانڈیشن کو اچھے سے بلینڈ کرتا ہے لانگ لاسٹنگ بناتا ہے ایک بہت ہی اچھی کوریج آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور ایزی لی آپ کی جو فانڈیشن ہوتی ہے وہ بلینڈ ہو جاتی ہے یہاں پر جو آپ کے سٹکس ہوتی ہیں وہ اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہیں یہاں پر گائز آپ پر اسے ہمیشہ ڈیپنگ موشن میں اپلائے کروں گے اگر آپ اب بات آ جاتی ہے آپ کے فیس کے پر ہائی لائٹر یا کنسیلر اپلائے کرنے کی آپ یہاں پر کسی بھی برینڈ کا کنسیلر یا ہائی لائٹر استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں کرسٹرائن برینڈ کا ہی کنسیلر یوز کر رہی ہوں اس کا جو شیئر نمبر ہے وہ 07 ہے یہ آپ اپنے ان ایریاس پر اپلائے کرو گے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اکنی کے نشانہات ہو یہاں پر جو آپ کے چھائیاں وغیرے ہیں وہ اچھے سے نہیں چھپیں تو آپ ان کے اوپر بھی اسے اپلائے کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ اسے اپنے انڈر آئی ایریا پر اپنا بریج آف دا نوز پر ہائی لائٹیڈ ایریاس پر اپلائے کرو گے اور دن آپ فنگر ٹپس کی ہیلپ سے اسے اچھے سے ڈیپ کرو گے ڈیپ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے نشانہات آپ کے چہرے کے پر سے نہیں چھپے وہ اس طرح سے اچھے سے ہائیڈ ہو جائیں گی یعنی کہ چھپ جائیں گے اب آپ کیا کرو گے کہ آپ اس کے پر ویٹ بیوٹی بلینڈر لے کر اسے اچھے سے ڈیپ کرو گے تاکہ آپ کے جو ایک فنشنگ ہے وہ بہت ہی سمودھ آئے اور ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو یعنی کہ فنشنگ ملے اب اس کے بعد جو سٹپ آ جاتا ہے ان سارے سٹپس کو فالو کرنے کے بعد آپ کے چہرے کے پر سے چھائیاں وغیرہ ہائیڈ کرنے کے بعد وہ آ جاتا ہے پینکک کو اپلائے کرنے کا پینکک کی بات کریں تو پینکک ہمارے چہرے کے اوپر سے جو فلاوز ہوتے ہیں انہیں بھی ہائیڈ کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری بیس کو لانگ لاسٹرنگ اور واترپروف بناتا ہے یہاں پر میں انٹین پینکک کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کا شیڈ نمبر میں 25 استعمال کر رہی ہوں اگر آپ نے اس کا کمپلیٹ ریویو دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور آئی بیٹن پر بھی کلک کر کے آپ اس کی کمپلیٹ ریویو ویڈیو دیکھ سکتے ہو آپ کو جتنی اماؤنٹ شاہیے اس پینکے کی آپ اتنی اماؤنٹ اپنے بیوٹی بلینڈر پر لے لوگے اچھے سے پانی کے ساتھ ویٹ کرنے کے بعد اور اسے بھی آپ ڈیپنگ موشن میں اپنے فیس کے پر اپلائے کروگے یہ آپ کی بیس کو لاک کر دیتا ہے اور واترپروف بنا دیتا ہے جتنی مرضی ہے آپ کو سویٹنگ ہو گرمی کے موسم میں یہ آپ کی بیس کو ہٹنے نہیں دیتا آپ کی فیس کے پر سے اور آپ کی بیس پورے دن کے لیے خراب نہیں ہوتی اور یہ بوسٹی سیلونز پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت اچھے رزرڈز ہیں اب آپ کے جب پینکے اپلائے ہو جائے تو آپ اسے فائی منٹس کے لیے چھوڑ دو جب یہ ڈرائے ہو جائے گا آپ اس کے پر کمپیک پاورڈر استعمال کروگے یہاں پر میں آفٹر یعنی کہ فائی منٹس اس کے لیے کمپیک پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں کمپیک پاورڈر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی بیس کو لک کرتا ہے فکس کر دیتا ہے اچھے سے آپ کو یعنی کہ ایک سمودھ سی کوریش پروائیڈ کرنے کے علاوہ یہ آپ کی بیس کو سیٹ کرنے کے کام آتا ہے تو یہاں پر گائز آپ دیکھ سکتے ہو بیس بلکوی کمپلیٹی ریڈی ہو چکی ہے اور دین آپ اس کے پر کنٹورنگ کر سکتے ہو بلاشان اپلائے کر سکتے ہو یہاں پھر جو بھی آپ کو اپلائے کرنے ہے آپ کو اپلائے کر سکتے ہو اور آپ کی جو بیس جو یہاں پر میں نے آپ کو سکھائی ہے وہ کمپلیٹی ڈن ہو چکی ہے اور یہ ایک وارٹر پروف بیس ہے یہ کبھی بھی آپ کے فیس کے پر سے نہیں ہٹے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے تیک کیئر